ہائی فرنڈز ہر کسی کے پاس پوٹیڈ اور فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں ہر کسی کو مالی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں بھی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارا تھوڑا ایڈیا زیادہ ہے پوٹیڈ پلانٹس بہت ہے شوک ہے مجھے بہت تو اس چکر میں مجھے دو مالی رکھنے پڑتے ہیں لیکن میرا کنیشن نہیں ہوتی ہے ہر کسی کے ساتھ ساتھ سے آٹھ آئیں گے دونوں اور وہ صوبہ آکے اپنا کام ختم آٹھ بھی چلے جاتے ہیں یہ آج کا سلسلہ نہیں بہت پہلے سے تیس سال پہلے سے ابھی نیکس یا تو میرے ہمارے گھر تیس سال ہو جائیں گے اور جس شوک سے جس dedication سے جوش سے میں نے تیس سال پہلے شروع کہتے ہیں ابھی بھی وہی کا ہے یہ میرا stress buster اور دل بھی خوش رہتا ہے اسے میں اس لئے بھی خوش رہتا تھا کہ مالی بہت sincere ہوتے تھے یہ سب فیضاباد تھا ایدہ نہیں تھا فیضاباد تھا فیضاباد کی گاؤں کے تھے وہاں غریبی اتنی تھی کہ وہاں کوئی انکم کا سوس نہیں تھا تو یہاں آجاتے تھے اور کوئی مزدور ہو ہو کوئی کلینر ہو کنڈکٹر ہو وہ لوگ بھی آکے مالی بن جاتے تھے مزدور ہو اس کو بھی کچھ نہیں آتا تھا پر مالی بننا بہت سب کو بہت پسند آتا ہے اور چھٹیاں بھی جب مرضی آئی تو چھٹیاں دیتے ہی تھے تو ہم جیسے بھی لیکن ان میں سیکھنے کی ایک لگن تھی اور وہ سنتے بھی تھے تو اس لئے دل خوش رہتا تھا کہ مالی اچھے تھے اور ساتھ میں ان کو چھٹی کر دیتے تھے کبھی بارش ہو گئی کچھ ہو گئی تو بارش کے لئے بھی سندے کو آکے کام کرتے تھے اور مطلب لگتا تھا کہ اپنا سمجھ کے کام کر رہا لیکن اس کے بعد دھیدھیر کر کے محول خراب ہوتا گیا یہ سب لوگ اب بھی ایک جاتا ہے فیضاباد کا ایک گاؤں جاتا ہے اور دھیدھیر کر کے ان لوگوں نے ایک یونین بنا دی پچھلے پانچ سات سال سے اس سے بھی پہلے سے یونین بن گئی یونین کے ان لوگوں نے بنا دیئے نیم کی بارش اگر بونہ باندھی بھی ہوگی تو کوئی کسی کام پہ نہیں جائے گا سندے کو کام پہ نہیں جائے گا کیونکہ سندے کو ان لوگوں کو ڈبل پیسہ مراتا ہے لوگ ان کو بلاتے ہیں جن کے صرف پورٹر بلانٹس ہوتے ہیں کوئی ہفتے میں ایک بار بلانا ہے ایکسٹر لگانا ہے تو کوئی ٹھیکہ لے لیں تو اس میں تو اور بھی ان کے پیسے بن جاتے ہیں otherwise کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ستر روپے ملتے ہیں وہاں تو ہمیں ایک سو پچاس روپے ملتا ہے تو پھر ہم سندے کو نہیں آ پائیں گے تو ہمیں کہ سندے کو نہیں آ پائیں گے میرے سے ہی نہیں ہر کسی کوئی پرابلم ہے کہ ہم سندے کو نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارا ڈبل پیسہ ہم نے کہا ہمارا پیسہ ایک سو پچاس تم لے رہے ہو تمہیں ٹھیک ہے وہ ٹھو تھاؤزن پر منت کے حساب سے ہیں لوگ تو ہم نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم نہیں آنا چاہتے ہو سندے کو تو پھر تمہارے پیسے کٹیں گے سب ہی نے یہ کہا کہ otherwise پیسے کٹیں گے کیونکہ دردول میں بارش تو پانچ مہنوں کی ہوتی ہے اور ایسے تو مارننگ میں تو ہمیشہ اکثر بارش ہو جاتی تو ملت ہو گئی پچھلے ہفتے تو میرا صرف تین دن میں نے کام کیا چار دن گھر میں میٹھے رہے اور ان کی ایک اور بھی خاصیت ہے ابھی جو نئی جنریشن آئی ہے جو نئے جنریشن تو نہیں کہہ سکتے جو نئے ہیں اور پچھلے پانچ ساتھ سال سے ان کو یہ ہے بہت سوار ہے کہ ہم کار چلائیں گے ہم ڈرائیور بنے گئی کسی صاحب کے اور اس کے لئے ہمیں ڈرائیونگ لائسنس چاہیے تو میرے اکمالی نے بولا کہ میں ڈرائیونگ لائسنس کے لئے گاؤں جاؤں گے کہ میٹم یہاں تو بہت مہگا بنتا ہمارے گاؤں میں سستہ بنتا میں کہا وہاں بھی تو آرٹ ہی ہوئے کونسا تمہارے چاچا بیٹھے ہوئے وہاں پہ جو تمہیں دے دیں گے سستہ میں کہا سب آن لائن سے ہوتا پتا کرو پتا کیا تو اس نے کہاں میٹم فرمی جس کو دیکھو گھر سے وہاں کام نہیں ہے کھیتی نہیں ہے وہاں ارموست نہیں کچھ کما پاتے کوئی جاوب نہیں تھا یہاں آئے مالی بن گئے اور مالی بننے کے بعد ان کی نقشی ہی بدل گئے اب وہ بڑھ سب کوئی ڈرائیور ہر کوئی ڈرائیوئنگ لائسنس کی بات کرتا ہے تو ہم نے کہاں ٹھیک ہے جو بھی یہ جاؤں چھٹی جا رہے ہیں کس لئے ڈرائیوئنگ لائسنس تو چھٹی پانچ سات دن کے لئے چھٹی جانا ہے کیونکہ وارٹنگ ڈیز میں ہی بنے گیا تو میں نے کہاں ٹھیک ہے جاؤں لیکن دھیر دھیرے کر کے اب انہوں نے جب یہ چھٹی بارش جو کر دیا اور اس سے ہمیں کافی پریشانی ہونے لگی لگتا ہے کہ جیسے صبح صبح موڈ آف ہو جاتا ہے مالی نہیں آتے لگتا ہے کہ ابھی تو بارش ہی ہلکی موتا مادی ہو رہی ان سے اگلے دن پوچھوں کیوں نہیں آئے ہمارے تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی میں نے کہاں تمہاری بارش کی بات نہیں کر رہی ہوں میں نے کہاں میں اپنے گھر کی بات کر رہی ہی اور میں نے کہاں ہم کوئی کاغذ کا نہیں بنایا کہ گل جائے گا میں نے کہاں میں بھی اپنے راکس کو ہم لوگ بارش میں لی جاتے ہیں بھار ہلکی بارش میں گیج کھوڑنے جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں ہمیں بھی شوق ہے گارڈنگ کا تو میں نے کہاں میں پوٹ سے جو ہوتے ہیں ان سے وہ نکالتی ہوں خاص واس خود سے نکالتی ہوں کوئی تم لوگ نہیں آئے تو پھر جب انہوں نے منا کر دیا کہ ہم سندے کو بھی نہیں کام کریں گے اور پیسے کٹیں ہر کوئی کہتا پیسے کٹیں گے تو بلیک میلنگ شروع ہو جاتی کہ پھر ہم کام چھوڑ دیں گے تو میں نے جب اس نے کہا کہ ایسا ہوگا تو ہم کام چھوڑ دیں گے میں نے کہاں ایسا ہے تم آگے سوچ رہو گے نا کام چھوڑنے کی تم آج ہی کام چھوڑ دونوں میں نے کہاں تم چاہو مجھے نہیں رکھنا جس طرح سے تم لوگ کام کر رہے ہو میں نے کہاں ہٹا دیا ہم کو اس کے بعد میں نے پیچھے ایک لڑکا ہے ان امپلائیڈ ہے اس سے میں نے بات کی ہمارے ڈیوال سے لگا ہوا جو پلاؤٹ ہے تو اس سے میں نے بات کی میں نے کہا کہ تمہارے پاس کام کرے گا کہتا ہاں میڈا میں تو بہت پہل صاحب سے کہنا چاہتا آپ کے مالی تھے اس لئے میں نے کہا میں نے کہا پوچھنے میں کوئی حرض نہیں تھا میں نے کہا تو میں نے کوئی بہت سمجھ سے پریشام کر رہے تھے تو میں نے کہا تم کر لو کام کرنا تو اب وہ آتا ہے دو گھنٹے ہوئی کام کرتا ہے 4,000 اس کو دیتی ہوں اور اپنا آکے کو سنسیل ہی کام کرتا ہے بارش میں پوندھا باندھی ہوتی ہے تو اس کے بعد اندر آکے دسٹنگ کر لیتا ہے تو اچھا ہے اچھا ہے آمین آمین